بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد امین دیسی کچھن ہے تو اٹکزم جازت آج جو میں ریسپی لے کر رہا ہوں وہ گرمیوں کا ایک خاص طوف ہے یہ جس میں میں تھوڑا اضافہ کیا ہے تو وہ کیا طوف ہے اسے کہتے ہیں سکنجوی سکنجوی کیسی چیز ہے کہ انسان کی پانی کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کر دیتی ہے تو لہذا آئیں اس میں کیا چیزیں جلتی ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کیسے بنائی جاتی ہے کائے میں بتاتا ہوں یہ میرے پاس آر سے دا سادت پدینے کی پتیاں ہیں ایک میرے پاس نمبو ہے یہ شپیشل میں نے ایک کالا نمک بنایا ہوا ہے یہ میرا یوٹیوب پہ ہے یہ چینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے جو یہ میرے پاس ایک گرینڈر ہے آپ گرینڈر سے بنا لیں مدانی سے بنا لیں ایک بیسے کسی دو ڈبل گلاس لے لیں تو اس سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے میں نے تین چار چمت ضرورت کے مطابق وہ میں نے چینی کے ڈالنا ہے گرینڈر میں اچھے جی اس میں میں نے سب سے پہلے بھرف ڈال دی ہے اور آدھر کلو کے قریب میں نے یہ پانی ہے یہ ڈال دینا ہے یہ میرے پاس دس سے عدد پتینے کی پتیاں یہ ڈالنی ہیں اس کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ چینی ڈال دینا ہے کالا نمبر کا بھی نہیں ڈالنا تو اسے دو سے چائر منٹ کے لیے ہم اسے چلا دیتے ہیں کہ یہ اس کی جو چینی ہے وہ حل ہو جائے پتینے کی پتیاں حل ہو جائے چینی اب حل ہو گئی ہے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس میں ایک چمچ آدھا چمچ اپنی ضرورت کے مطابق دیکھ لیں اگر آدھا لٹر پانی ہے تو یہ آدھا چمچ کالے نمبر کا ڈال دینا ہم نے اس میں ہم نے نمبر ساتھ نہیں ڈالنا نمبر تھوڑی سی دھیر پاس ایک تفاہ اور چلا لیں تھوڑی سی دھیر کے لیے تو نمبر بھی حل ہو جائے یہ کھاپی ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر یہ جو نمبو ہے ہمارے پاس یہ ہم نے نچوڑ دیتے ہیں اس کے اندر یہ بہت اچھی چیز ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ آپ پرانے لوگوں سے پوچھیں یہ سکنجوی کتنی اچھی چیز ہے جب اس میں پتینے کی پتیاں ڈال گئی ہیں اس کا ایک اور اپنا ذہکہ آگیا ہے پتینہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی گرمی وغیرہ جگر کی میدے کی وہ اتنی جلدی اٹھا لیتا ہے تو آپ پتینے کا صبح کے ٹیم اگر کعوہ پی ہیں نا بنا کے کھالی نمک ڈال کے اور تھوڑا سا نمبو ڈال کے پتینے کا آپ کا جو پیٹ ہے کیس ہے وہ بھی نہیں ہوگی تو اچھا جی ہم اسے اب نکال لیتے ہیں گلاس کے اندر تو آپ کو یہ تھوڑی جی ریسپی ہے تو بہت اچھی ریسپی ہے اچھا جی یہ ہمارے دو گلاس بنے اس کی میں نے ڈیکوریشن بھی کر دیا آپ کو کتھانے کے لیے تو اس کا چکین کریں ایک گلاس میں نے بیا بھی اتنا اچھا ذہکہ ہے یہ پتینہ اور نمبو ملا گیا آپ بنایا اس کی سکائج ہوئی تو بہت اچھی چیز بنی ہے بہت اچھا ذہکہ ہے یہ کرمیوں کو ایک خاص طور پرزانہ پیئیں تو کوئی پرشانہ نہیں ہے پتینے کی اور خریمی تیک ڈال کے تو آپ اس کی چٹنی بنائیں چٹنی کھائیں چٹنی کا ایک اپنا فلیور ہے یہ میرا دیسی کی چنوی دمینہ جی تو برائی میربانی کر کے اللہ تعالی آپ کوئی غیر کرے تو آپ اندر اچھی دے تو آپ مجھے لائک سکرائب ضرور کیجئے آپ کی بہت میربانی ہے آپ کی اوصل افضائی کے ساتھ میں یہ چینل چلا رہا ہوں ابھی تک مجھے وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں آپ لوگ بھی کیجئے گا تو بہت میربانی ہے آپ کی اللہ آپ کی خیال کردے آپ مجھے لائک سکرائب اور ٹلی کا پٹن ضرور بتائیے تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی